فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آج کوئی نسخہ لے کر حاضر نہیں ہوں جیسا کہ تھمنل پر آپ نے پڑھی لیا ہوگا کہ مردانہ ٹائمنگ اور مردانہ کمزوری کی میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں اس ایک ٹاپک پہ بہت الگ الگ ویڈیوز ہیں الگ الگ نسخے ہیں کومنٹ سیکشن میں پرسنل میں آپ کا یہ سوال رہتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی ویڈیو کریں کس ویڈیو کو فالو کریں کون سا نسخہ اپنائیں کون سا نسخہ ازمائیں دیکھیں میں آپ کا سوال کا جوابی دینے کے لیے ابیسلی حاضر ہوں اور میں آپ کو پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا فون آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان نسخہ کیا پانچ دن چھ دن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ یاد رکھئے کہ جو میں ایک ٹائم لیمٹ بتاتا ہوں کسی بھی نسخی کی دیکھیں جو اسپیسیفیکل ہی نسخے ہوتے ہیں سات دن میں آٹھ دن میں اثر کرنے والے ان کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آٹھ دس دن میں آپ کو اثر دکھانا شروع کر دے گا لیکن جو ایک ٹائم لیمٹ میں کسی بھی نسخی کی بتاتا ہوں وہ یہ رہتی ہے کہ آپ کو یہ نسخہ کم سے کم چالیس دن کرنا پڑے گا چالیس دن اگر کوئی نسخہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس بارہ دن میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کو فائدہ ہوگا کم سے کم ایک مہینہ کھانے کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا سا اس پہ توجہ رکھئے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کونسی ویڈیو کرنی ہے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک ہی ٹاپک پر اتنی ویڈیوز کیوں بنائی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ایک ہی ٹاپک پر اتنی ویڈیوز اس لیے بنائی ہیں کہ میں نے جو کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پون ایڈکشن کی وجہ سے گندی ننگی موویز ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے ہاتھ چلانے کے یوتھ اتنے عادی ہو گئے ہیں یوہ اور جوان نوجوان کہ ان کو پھر بس سب سے بڑیا کام یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس کہیں پر بھی بیٹھ کے گندی مووی دیکھیں اور ہاتھ چلا لیں سکھا دیتے ہیں اپنی اندر کی نسوں کو اپنی جان کو مطلب ختم کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پھر اس کے بعد جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے تو ایک ہی دماغ میں ان کے بات آتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب کچھ نہیں بچا اب ایسا کرو سوسائٹ کر لو اور مجھ سے بہت ہزار کیسے میرے پاس ایسے جو مجھ سے کہا ہے لڑکوں نے کہ میں اب سوسائٹ کر لوں گا میں نے ان کو خیر سمجھایا اپنی طریقے سے کہ بھئی ایسا مت کرو سولیوشن ہے سوسائٹ اس کا سولیوشن نہیں اور سوسائٹ کسی بھی بات کا سولیوشن نہیں پہلے بات تو یہ ہے تو اب میں نے جو یہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ جس کسی کو بھی جو نسخہ ایزیلی مل سکے ایزیلی اویلبل ہو ایزیلی وہ وہ استعمال کر لے بھئی مان لیجئے بادام اور اخروٹ کا ہے کسی کو لگتا ہے کہ بھئی میں افورٹ کر لوں گا تو وہ جا کے بادام اخروٹ خرید لائے کسی کا چنے کا ہے کسی کو لگتا ہے کہ میں چنے ہی افورٹ کر پاؤں گا بادام افورٹ نہیں کر پاؤں گا بادام نہیں خرید سکتا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ چنے خریدے کسی کی نہیں میں نے بھسموں کے نسخے بتائیں وہ ہزاروں روپے کے بیٹھتے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ میں یہ خرید سکتا ہوں تو وہ جا کے بھسموں کے نسخے خرید لے ٹھیک ہے اور کسی کو لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں ٹائم بھی ہے لیکن میں نہ چنے کا بنا پاؤں گا نہ بھسموں کا بنا پاؤں گا تو اس کی نہیں میرے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ مجھ سے مانگا سکتا ہے میں اس کو بالکل تیار کر کے بھیج دوں گا بس اس کو صبح اور شام کھانا ہے بنانا کچھ نہیں ہے اب یہ جو اتنے نسخوں کی ویڈیو بنائی ہیں اس کی وجہ تو یہی ہے کہ بھئی مطلب کوئی سوسائٹ جیسی دماغ میں کسی کے بات نہ ہے آسان سے آسان اور تھوڑا مشکل بھی نسخہ اس کو ایزیلی میری میرے چینل پر مل جائے اور وہ اس کو دیکھ لے اور اس کو فالو کر لے ٹھیک ہے اب رہی بات یہ کہ آپ کو فالو کون سا کرنا چاہیے اس سوال کا جواب یہ ہے دیکھئے یاد رکھئے کہ یہ جو میں نے نسخے بتائے ہیں یہ اپنے آپ میں سارے زبردست نسخے ہیں اب آپ ویڈیو کو دھیان سے سنا کریے پہلے میں سمٹمز بتاتا ہوں کہ یہ کس بیماری میں کام آئیں گے اس کو دھیان سے سنا کریے دھیان سے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کو یہ پتا چلنے لگے گا کہ یہ وہ بیماری ہے اتنی ہے یا نہیں جتنی میرے اندر ہے جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ جو بالکل نل ہو چکا ہے اس کے لیے یہ والا نسخہ ہے میں بتاتا ہوں کہ جس کے اندر ابھی ہے مطلب ویرے کم ہو گیا ہے شریر کے اندر یا پتلا ہو گیا ہے ہماری کے حساب سے تو آپ وہ والا نسخہ کر لیا کریے بالکل کنفیوز مت ہوا کریے کہ میں نے آج ایک نئی ویڈیو ڈال دی پرسو ایک نئی ویڈیو ڈال دی کل ایک نئی ویڈیو ڈال دی مانیے سب سے پہلی ویڈیو آپ نے آج میری دیکھی تو آپ بس یہ کریے آپ کسی دوسری ویڈیو کو دیکھ لیجیے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اپنا من بنا لیجیے کہ میں نے یہ والا نسخہ کرنا ہے نسخے اثر کرنے میں ورک کرنے میں سب ایک جیسے ہیں کسی ایک پر اپنا دل آپ جمع لیجیے کسی ایک پر بھی میں بتا رہا ہوں نا کہ افیکٹڈ سب ہیں اور جو ٹائم لیمٹ ہے اس ٹائم لیمٹ کا انتظار کرتے ہوئے آپ نسخے کو فالو کیجیے اگر چالیس دن بتائیں تو چالیس دن کرنے کے بعد ہی کسی ڈیسیزن پر آئیے کوئی بھی ایک نسخہ کر لیجیے اس میں آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ نسخہ میرے لیے صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا ایک نسخہ کوئی بھی کر لیجیے اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ ایک نسخے پر جمع لیجیے اپنی نظریں اپنا دماغ اپنا دل مطمئن کر لیجیے اس کے بعد سوچیے مت ٹھیک ہے کیونکہ سارے ایک جیسے ہی افیکٹڈ ہیں سب ایک جیسے ہی افیکٹ آپ کے پر کریں گے بس ٹائم لیمٹ پوری ہو جانی چاہیے جتنے دن میں نے بتایا ہے اور پرہیز بھرپور رکھیے وہم ذہن سے نکال دیجئے آپ کو ہر ایک نسخہ فائدہ دے گا اور آخری بات یہ کہ یہ میرا کنٹنٹ ہے اسی کنٹنٹ پر میں کام کرتا ہوں تو میں روز ویڈیوز لے کے آوں گا اور ویڈیو لانے کا ارادہ میرا یہی رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے کسی بھی ایک نسخے سے آسان سے آسان ہو کوشش یہ رہتی ہے کہ مشکل نہ ہو کوئی بھی نسخہ باقی بس اس کے بعد یہی بات کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ لا سکتے نہ بنا سکتے ان کی نئے میرے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ میرے نمبر پر کال کر کے مجھے آرڈر کر سکتے ہیں اگر کال نہ اٹھے تو ویڈیوز میسج کر لیں اگر ویڈیوز میسج بھی میں جلدی نہ دیکھ سکوں تو ایک آخری آپشن یہ ہے کہ مجھے آپ ٹیکس میسج کریں جو نورمل ایس ایم ایس ہوتا ہے وہ کر لیں وہ میں فوراں سین کر لوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو رپلائک کر دیا جائے گا آپ کے حساب سے آپ کو سروس دی جائے گی مجھے امید ہے کہ سارے باتیں آپ کو سمجھ مائیوں گے اللہ پاکمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ